ناظرین السلام علیکم ناظرین پاکستان ٹرس کی جانب سے آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں آج کی اس نشست میں ہم آپ کو تحریک پاکستان کے مایالاز غہنما شولہ بیان مقرر اور بلند پایا خطیب نواب بہدر یار جنگ کی اسلامی اور ملی خدمات کے بارے میں بتائیں گے نواب بہدر یار جنگ نے اپنی حردیل عزیز شخصیت سے ہندوستان کے مسلمانوں میں جذبہ آزادی کی ترب پیدا کی ناظرین نواب بہدر یار جنگ کا اصل نام محمد بہدر خان تھا وہ تین فروری انیس سو پانچ کو حیدر آباد دکن میں پیدا ہوئے حسب دستور امتدائی تعلیم گھر پر ہی اصل کی انیس سو تئیس میں والد کا کاروبار سنبھالا اور پھر بلاد اسلامیہ کی سیر کے لیے نکل کھڑے ہوئے انہوں نے ایشیا کدھر سفر کر رہا ہے کے موضوع پر ایک مربوط اور تزدیاتی تقریر کی اور فلسفہ ملت بیضہ کو اجاگر کیا نواب صاحب نے پین اسلامیزم کا جذبہ ہوا رنے کے لیے مصطفی نحاس پاشا مفتی آزم فلسطین امیر الحسینی اور محمد علی پاشا کو بھی خطوط لکھے انیس سو ستائیس میں اسلام کی تولیق کے لیے ایک تنظیم مجلس اسلام قائم کی ان کی ان ملی خدمات کے باعث نظام حیدر آباد نے انہیں نواب بہادر یار جنگ کا خطاب اتا کیا ناظرین نواب بہادر یار جنگ کی اسلامی خدمات کے ساتھ ساتھ تحریک پاکستان میں بھی ان کی خدمات کو سنری حروف میں لکھا جائے گا انہوں نے انیس سو چالیس لاہور کے جلسہ میں شریک ہو کر اپنا کردار ادا کیا حلاوہ از ہی انہوں نے کراچی اور عربات کے مسلم لیگ کے اجلاسوں میں بھی شرکت کی آپ کو قائد ملت اور لسان الامت کے خطابات بھی اتا کیے گئے ہندوستان کا یہ مایانہ سپوت بلند پیان خطیب آفتاب علم و عمل اور سیاسی بصیرت کا چراغ پچیس جون انیس سو چوالیس کو موت کی آندھی نے گل کر دیا یہ وہ وقت تھا جب تحریک آزادی پاکستان اپنے نکتہ اروج پر پہنچ چکی تھی ناظرین امید ہے آپ کو ہمارے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکر کریں شکریہ موسیقی